بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام قرب قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے اڈرایا تھا دجال کا معنی ہے بہت زیادہ چھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرح بلائے گا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی علماء کرام کے مطابق دجال دو قسم کے ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خودائی کرے گا مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا کیا ہے ان کے مطابق دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جمع مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور جبکہ اس کی آنکھ خون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فے، رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام کہت پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار روک لے گی جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبگی ہو جائے گی خوشک سالی کے سبب تمام جانوار ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارتگری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی سمت ایک اسبہان یا خورہ سان نامی شہر سے نکلے گا غزائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی کہت بھی برپا ہوگا دین کے سلسلے میں لوگوں میں زوف پیدا ہو جائے گا علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی دجال زمین پر چاریس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جیس اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کر لے گا اور ہوئے زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مخرمہ اور مدینہ تیبہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے ان میں تاخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے اور بعد روایت کے مطابق بیعت المقدس اور کوہ تور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال ترہ ترہ کے شوقتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے بہاڑ ہوں گے دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تقلیم میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہریں بھی ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا ترہ حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہو گی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش بلسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں بنا لیے ہو گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے ان اس پہاڑ کا گراؤ کرے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھرے گا جیسے پانی میں نمک گھتا ہے اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے اور اسی کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ناظرین اجازت دیجئے والسلام موسیقا